بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی بڑی جماعت بن سکتی ہے اور عمران خان ایک دن پاکستان کے وزیراعظم ہوں گے یہ شخص ان کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں میری مراد ہے عمران خان صاحب کے سیاسی مشیر محترم جناب نائم الحق صاحب سے نائم صاحب بہت شکریہ بکتے ہیں آپ کا شکریہ بہت بہت نائم صاحب ایک بڑا کٹھن مرحلہ تھا جس وقت ہوئے اس وقت تو عمران خان صاحب کے نظر پر پارٹی بنی تو چند لوگ جو تھے ان میں سے ایک آفت ہے یعنی اگر وہ انگلیوں پہ بھی اگر گنے تو وہ چند انگلیاں زیادہ پڑ جائیں ایک طویل سفر اور پھر اس طویل سفر کے بعد آج آپ کس مقام پر پہنچیں تو اس کو اگر آپ سمرائز کرنے کے لیے جائے تو جو اچھیومنٹ ہے وہ یہ خواب لگتی ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوئے دیکھیں تحریک کے انصاف کے بنیاد پانچ لوگوں نے رکھی تھی اور جس میں سے کچھ لوگ تو باہر چلے گئے ملک چھوڑ کر ایک انتقال ہوگیا اب صرف عمران خان صاحب اور میں باقی بچے ہیں یعنی جو تحریک انصاف کے سمجھ بھی یہ بانی ہیں تحریک انصاف بنانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ خان صاحب نے جب کرکٹ چھوڑی اور شوکت خانم کے لیے جب چندہ جمع کرنا شروع کیا اور ملک کے کونے کونے میں انہوں نے سفر کیا تو ان کو صحیح معلوم اندازہ ہوا کہ پاکستان کے عوام کتنے غریب ہیں کتنے پس ماندہ ہیں کتنے محروم ہیں زندگی کی جو بنیادی ضروریات سے اور یہ سوچ ان کے دماغ میں اسی وقت پیدا ہوئی کہ صرف ہسپتال بنانے سے جو وہ بنا رہے تھے شوکت خانم ملک کے مسائل یا عوام کی زندگی میں بہتری نہیں آئے گی اگر ملک میں واقعی ایک بہتری لانی ہے عوام کی زندگی میں تو اس کے لیے میدان سیاست میں بھی آنا پڑے گا تاکہ اقتدار میں آ کر حکومت میں آ کر اس ملک میں وہ تبدیلیاں لائی جائیں جن کی وجہ سے ملک کے مسائل دور ہو سکیں یہ ایک بنیادی سوچ تھی میں اس سے پہلے بھی میں سیاست میں تھا تحریک استقلال میں میں تھا سن چوراسی سے سن اٹھاسی تک اور سن اٹھاسی میں میں نے قومی اسیمبلی کا انتخاب لڑا تھا کراچی سے اور اس کے بعد پارٹی کیونکہ کوئی سیٹیں نہیں جیت پائی تھی تو پارٹی ختم ہو گئی تھی مگر اس کے بعد سن شانوے میں ہم نے تحریک انساس کی بنیاد رکھی اور غیر اس کا مصد یہی تھا کہ قومی زندگی کے ہر شعبے میں انصاف کا قیام ہو تاکہ جب لوگوں کو انصاف ملے گا تو ان کی سوچ میں بہتری آئے گی ان کی زندگی میں بہتری آئے گی اور انصاف نہ ملنے کی وجہ سے جو نفرتیں پھیلتی ہیں ہمارے معاشرے میں وہ ختم ہو جائیں گی جب آئے اقتدار میں تحریک انصاف تو اتنے چیلنجز جو باہر رہ کے لگتے تھے اپوزیشن میں تو بہت ساری چیزیں کرٹیسائز بھی کرتے تھے اتنا اندازہ تھا کہ سیچوئیشن اتنی ورسٹ ہے یا حکومت میں آنے کے بعد پتا چلا ہے کہ صورتحال خراب ہے نہیں جب ہم نے پارٹی بنائی تو سن شانوے میں اس وقت دو سابق وزراء آدم سابق تو اس وقت نواز شریف تھے جن کو کرپشن کے الزام میں نکالا جا چکا تھا سن ترانوے میں اور سن ترانوے میں جب بیندیر آئیں اور سن شانوے میں تو ہماری پارٹی جب وجود میں آئی تو یہ دو بڑی پارٹیاں تھی پاکستان میں اور یہ دونوں وزراء آدم سابق اور موجود ان کو کرپشن کے الزام میں نکالا گیا تھا ان کی حکومتیں ختم ہو چکی ہیں تو اس وقت سے ہی اور عمران خان کیونکہ ایک قومی ہیرو تھے اور میں سمتا ہوں تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسی مثال ملتی ہو کہ چالیس سال تک ایک شخص ایک قومی ہیرو رہا اور ہے ابھی تک میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں کرکیٹ اور پھر شاکت خانم اور صلاحی کام بغیرہ بغیرہ تو ہمیں اندازہ تھا کہ ان دونوں جماعتوں نے پاکستان کو کس طریقے سے لوٹا ہے کس طریقے سے انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور اس سے پاکستان کو کیا نقصان پہنچا ہے اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے تحریک انصاف کی جو سوچ ہے ایک اسلامی فلاحی ریاست کی جو بنیاد رکھی وہ اس بنیاد پر قائم تھی کہ پاکستان کی قومی دولت پر پاکستان کے تمام عوام کا حق ہے اور اس دولت کی منصفانہ تقسیم جو ہے وہ ضروری ہے اس ملک کو آگے لے جانے کے لئے جن دو پارٹیوں کا آپ نے ذکر کیا وہ اور دیگر پارٹیاں تو پھر اکٹھی ہو رہی ہیں اور اب جو گزشتہ دنوں نے ایک افتار پارٹی ہوئی کوئی پریشانی ہے آپ کو گزش لگتا ہے کہ یہ سیاسی حل چل ہوگی آپ کو تنگ کریں گے نہیں بالکل نہیں کوئی پریشانی دیکھیں ایک جمہوری معاشرے میں اور ہماری ایک جمہوری حکومت ہے ایک جو حضر مخالف جو ہوتی ہے اس کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے اعتجاج اگر کرنا چاہے تو اس کے مختلف طریقے استعمال کریں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جماعتیں ضرور جمع ہوں اور جو بھی اپنی اختلافات کے اظہار کریں مگر قانون سے تجاوز نہ کریں ان کے زمانے میں حکمرانوں کا قانون چلتا تھا بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے زمانے میں ہم نے وہ حکمرانوں کا قانون ختم کر کے ہم قانون کے حکمرانی لے کر آئے ہیں تو ہمیں کوئی کسی قسم کے فکر نہیں یہ ایسے جاج کریں ضرور آئیں سرکوں پر آئیں مگر قانون کے دائرے میں رہیں اگر انہوں نے کوئی تخریب کاری کی کوئی توڑ پڑ کرنے کی کوشش کی یا کوئی اور حد بے استعمال کیے تو پھر وہ قانون کے مطابق ان سے نمٹا جائے گا اپوزیشن تو جمع ہوتی ہے حکومت کے خلاف کچھ جلدی نہیں ہو گیا کہ نو دس مہینے کے اندر ہوا ہے اور اس کی کوئی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ایکانومی کی صورتحال ہوئی یا کچھ ایسے معاملات ہوئے یا گورنمنٹ نے اپوزیشن کی طرف کوئی فلیکسبلیٹی نہیں دکھائی ان کو کوئی انگیج نہیں رکھا بیسک وجہ کیا اتنی جلدی نو دس مہینے میں ہن کی لیڈ اوپر مقدمات قائم ہو چکے اسے کرپشن کے نیب نے اور ہمیں جو حکومت جو کچھ ورثے میں ملا خزانہ خالی تھا ہے اور ایک شدید اقتصادی بہران ہمیں ورثے میں ملا ہے انہوں نے اکتیس کھرب روپے کے قرضے لے لئے تھے یعنی انتہا ہو گئی تھی ہر جگہ قرضے ہر جگہ قرضے ہر جگہ چوری ڈاکا اوڈیٹر جنرل اف پاکستان کی رپورٹ میں دیکھ لیں سندھ میں ایک سال میں سن سترہ اٹھارا یا سولہ سترہ میں چھ سو ارب روپے کے بجٹ میں سے تین سو ارب روپے کے حساب ہی نہیں کھا چکے اسی طرح پنجاب میں بھی اربوں روپے کی خرد برد ہوا یہ بھی آوڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ میں ہے جو ہماری حکومت میں آنے سے پہلے اس رپورٹ میں یہ انکشافات کیے گئے تھے اب جو یہ لوگ مل رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ اب ان کا انجام قریب ہے ان کو پتا ہے کہ نیب کے کیسز بھی ہیں اختصام کو پہنچنے والے ہیں اور یہ تک ابھی تک زمانتوں پر کام چلا رہے ہیں نواز شریف کو تو جیل ہوئی گئی ہے زرداری کو بھی جیل ہونے والی ہیں اور ان کے جو جالی اکاؤنٹس ہیں اور ان کے بے شمار جائدادے ہیں پاکستان کے سب سے بڑی رہائشگر جو ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی جو رہائشگر جاتی عمرہ ہے جہاں نواز شریف اور اس کے بعد جو سب سے بڑا گھر ہے پاکستان میں رہائشگر وہ بلاول ہوس لاہور تو ان کو تو شرم نہیں آتی کہ انہوں نے پرون کے دورہ ٹھوٹ کے اپنی جیب میں ڈالا عوام کے لئے تو کچھ کیا ہی نہیں آپ کو مستقبل میں ان کا کوئی سیاسی کردار نظر نہیں آتا آپ کو لگتا ہے کہ آسف زرداری اور نواز شریف صاحب جیل میں چلے جائیں گے اور یہ سیاست ان کے ختم ہو جائیں گے ان کی اولادیں ہیں تو ان کی تو سوچ یہی ہے نا کہ سیاست میں وراست جو ہے اس کا ایک اہم مقام ہے تو اپنے بچوں کو یا ان کے بچوں کو آگے لانا چاہتے ہیں ایک نقلی ایک بادشاہت کا تصور ہے ان کے ذہن میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لئے ضروری ہے یا ان کی بقا کے لئے ضروری ہے ہم نہیں سمجھتے کہ یہ چیز آگے زیادہ چل پائے گی حالانکہ ان دونوں کی نواز شریف کی اور آسف زرداری کی اولادیں اس وقت پر تول رہی ہیں باقیدہ آگے بڑھنے کے لئے سیاسی میدان میں مگر عوام جو ہیں وہ اتنے بے اقوف نہیں ہیں اور میری رائے میں ان پارٹیوں کو وہ مقبولیت حاصل نہیں ہوگی جو کسی زمانے میں تھی یہ جو اتنی ہم سنتے ہیں عربوں کا فراڈ پیسے پکڑ لیے یہ ہو گیا کرپشن ہو گئی پھر جاتے ہیں عدالتوں سے زمانتے ہو جاتی ہیں ریلیف مل جاتے ہیں پرسیکیوشن کمزور ہوتی ہے الزامات جھوٹے ہوتے ہیں یا ہمارے عدالتی جو سسٹم ہے اس میں کوئی سکم موجود ہے دیکھیں پاکستان کا جو قانونی ایک نظام ہے جو نظام انصاف کا نظام ہے اس میں بڑے خانیاں اور کمزوریاں ہیں مثال کی طور پر نیب کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ تمام مقدمات جو ہوں گے نیب کے وہ تیس دن میں ان کا فیصلہ ہو جائے گا آپ دیکھ لیں چھے چھے مہینے آٹھ مہینے سال ڈیڑھ سال سے کیسے چلتے رہے ہیں اس طرح ہماری عدالتیں جو ہیں دست دست کیا بیس بیس سال تک کیسے چل رہے ہیں اور تو ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے وزیر قانون جو قابل قانوندان ہیں نئے قوانین بنا رہے ہیں یہ جو سویل پروسیجر کورڈ ہے اور کرمنل پروسیجر کورڈ ہے اور ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی مقدمے کو کسی بھی عدالت میں زیادہ سے زیادہ ایک سال سے زیادہ نہیں چلنا چاہیے اس کے اندر فیصلہ ہو جانا چاہیے نیب آپ کے کہنے سننے میں ہے آج بھی شاہد خاکان عباسی صاحب نے بڑی دھواندار پریس کانفرنس کی اور کہا کہ چیئرمن نیب نے جو باتیں کہیں ہیں جو چیزیں کییں ہیں وہ درست نہیں ہیں یا کالر میں چھپیوی چیزیں درست نہیں ہیں اور وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ نیب کو حکومت ایز ای ٹول استعمال کر لیے حقیقت کیا ہے یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نیب پر ہمارا کوئی اثر ہے بلکہ جب تین چار مہینے پہلے نیب کے چیرمن وزیر آدم سے ملنے آئے تھی تو وزیر آدم نے ان کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ دیکھئے کرپشن کے معاملے میں آپ نے کسی سے ریایت نہیں برتنی چاہے وہ میری جماعت کا رکم نہ ہو چاہے میرا وزیر کیوں نہ ہو ہمارے تین چار وزیروں کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے اور ہوئی بھی تھی اور تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ اپنے جو فرائض ہے اس طریقے سے انجام دے کہ بلا وجہ لوگوں کو نہ پکڑا جائے خوف و حراس جو ہے وہ نہ پھیلائے جائے بغیرہ بغیرہ تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ شاید نیب کے قوانین میں اور بہتری کی بنجائش بھی ہے نیب کی وجہ سے پینک ہوا ہے وہ خود بھی ان کو آنا پڑا چیئرمن کو کرنے کے لئے بزنس کمیونٹی میں پینک ہے یا بیوروکریسی میں پینک ہے کیونکہ کہتے ہیں بیوروکریسی کام نہیں کر لی کئی لوگ خوف زدہ تھے اور ہیں اور میں نے ان کی پریس کانفرنس تو نہیں دیکھی مگر میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے کہ نیب کے چیئرمن پریس کانفرنس کی کیونکہ جس قسم کا کام وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک میں یہ ضروری ہے کہ عوام کو پتا ہو کہ نیب کی سوچ کیا ہے اور نیب کس جانب جا رہی ہے اور کیا طریقے مختلف وہ ایڈاپٹ کر رہی ہے کرپشن کو ختم کرنے کے لئے لیکن نیب نے جو سٹیپ لی ہے اس کی وجہ سے بیوروکریسی جو ابتداء میں تھا کہ شاید اس طریقے سے کنٹرول میں نہیں ہے وفاقی حکومت کے یا ماضی کی حکومتوں نے بیوروکریسی کے اندر اتنے شکنجے اپنے جکر رکھے تھے اب کیا صورتحال ہے بیوروکریسی کے اوپر جو گورنمنٹ ہے اس کا مکمل کنٹرول ہے ان کے کہنے سننے میں ہے اسی کے مطابق کام ہو رہا ہے آپ سب دیکھیں پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے یہ پچاس ساٹھ سال سے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بیوروکریسی کا ایک کلچر ہوتا ہے ایک ثقافت ہوتی ان کے اپنی جس کے تحت وہ اپنے فرائض انجام دیتے ہیں اور بیوروکریسی کو غلط طریقے سے بھی استعمال کیا گیا ہمارے سیاسی دیڈوں نے دونوں پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم دیگلون نے بیوروکریسی کو اپنا غلام سمجھا اور ان کے ذہن کو اس طریقے سے بردلا کیونکہ چالیس چالیس سال سے آپ جانتے ہیں دونوں پارٹی حکومت میں ہیں پنجاب اور سندھ میں خاص طور پر تو بیوروکریسی کی جو نشو نمہ ہوئی یا ان کی جو ذہنی ارتقا ہوا اس پر دونوں پارٹیوں کے ایک کرپشن کی جو ثقافت تھی اس کا اثر تھا تو اس لئے آپ دیکھیں گے کہ بیوروکریسی میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں اچھے اثران بھی ہیں آپ نے ان کے بہت سارے لوگوں کو لگایا تو وہ پھر چھان پٹک کرتے ہیں ہم نے لگایا چھان بھی ان کی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے کسی کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہیے رائے قائم نہیں کرنے چاہیے کہ وہ نواز شریف یا پیپل پارٹی میں کی حکومت میں ملازم تھا حکومت کے ملازم کو حکومت کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے کرپشن کو ہم معاف نہیں کر سکتے مگر اس سے خان صاحب نے خود کہا مجھے کوئی سرپ نہیں پڑتا کہ آپ یا اگر کسی اور شہباز شریف کے ساتھ کام کیا یا کسی اور کے ساتھ یہ کوئی قابل بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جو اکانومی کی صورتحال ہے جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اور کچھ اور اس سے جوڑی باتیں جو ہے وہ کریں گے تو ایک وقفہ وقفے کے بعد جو ہے نعیم الحق صاحب سے دوبارہ گفتوگو کا سلسلہ چاری رکھیں ویلکم بیک ناظرین نعیم الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم صاحب مولانا فضل الریمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بکرہیت کے بعد اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے تو خاصی سیاسی رکابت ہے طریقہ انصاف اور جی ایو آئی کی طرح کوئی خطرہ سمجھتے ہیں مولانا کو آپ اپنے لئے بلکل نہیں مولانا کو ڈیرہ سمیل خان میں ہمارے ایک امیدوار نے بہت بری شکست دی تھی قومی اسیمبلی کے انتخابات میں مولانا کے کردار کے مطالق قبر سوالات رکھ سے رہے ہیں ان کا ذریعہ معاش کیا ہے مثلا انہوں نے کشمیر کمیٹی کے چیئرمن کی حیثت سے کیا 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 دنیا بھر کے دورے کرتے تھے گمنے پھرنے کے لیے جاتے تھے مگر کشمیر کے لیے کبھی انہوں نے کوئی قابل ذکر خدم نہیں اٹھایا مولانا کی ایک فالوئنگ ہے ان کے والد کی وجہ سے ہے موسی محمود صاحب کی وجہ سے اور ان کے مدارس میں یا مساجد میں جو ان کے فالوئنگ ہیں ضرور آئے اپنا اتجاج کریں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں اگر وہ لوگ ڈاؤن کریں گے وہ تو کہہ رہے ہیں جی ہم ملین مارچ کر رہے ہیں اسلامباد بند کریں گے ان کے لیے ملین کا مطلب دس ازار کریں وہ ہمیں کو ہم تو جاتے ہیں قانون کے خلاف وردی نہ ہو باقی قانون کے اندر رہ کے وہ اتجاج کر سکتے ہیں حکومت ریجڈ ہے اپنے رویے میں بہت زیادہ یا وہ بات نہیں کرنا چاہتی اپوزیشن سے یا بالکل ایک ایسی جگہ پہ آگئی ہے کیونکہ تو سسٹم چلتا ہی اسی وقت ہے جب آپ گورنمنٹ اور اپوزیشن جو ہے وہ مل کے چیزیں کرنے ہو قانون سازی کرنے ہو یا آپ کوئی مفاہمات چاہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ ہم نے تو شروعی سے ایک بڑا دوستانہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جب عمران خان صاحب اپنی پہلی تقریر کرنے گئے جب جس ان وزیراعظم بنے قومی اسیمبلی میں انہوں نے ایک بڑی اچھی تقریر تیار کی جو میں کہتا ہوں بہت ایک مصبت رویہ تھا اس میں دوستانہ ایک ہاتھ بڑھایا تھا اپوزیشن کی طرح مگر ہوا یہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن نے ان کا گہراؤ کر کے ان کو تقریر نہیں کرنے بھی تو نعرے لگاتے رہے ان کے خلاف ورنہ خان صاحب کو اور خان صاحب کو آپ یاد ہوگا انہوں نے زرداری سے بھی ہاتھ میں لیا شہباز شریف سے بھی ہاتھ میں لیا تو اس وقت ہماری حکومت کی سوچی تھی کہ ان کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے مگر مرسلسل جو ان کا جارہانہ رویہ تھا بدتمیدی پر خان صاحب کے خلاف نعرے خبیق خان صاحب کو تقریر نہیں کرنے دیتے تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں ہم نے یہ بھی کہا کہ ایک ذاتہ اخلاق قومی اسیمبلی میں بنا لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے اپنی کبٹی بنا لی اور خان صاحب نے ہدایت کی میرے سامنے سپیکر کو کہ بھئی ذاتیات پر ہم کسی قسم کے حملے نہیں ہونی چاہیے قومی اسیمبلی میں آوازیں سقریں نہیں کسنے چاہیے قومی اسیمبلی میں سنجیدگی سے آپ قانون سازی کریں اور باہر آ کر آپ جلسہ جلوسہ میں جو کچھ کہنا چاہیں کہیں اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے خان صاحب نے اپنا ایک موقع بدلہ شہباز شریف کو پبلک کاؤنٹس کامیٹری کا چیرمن پہلے وہ اس کیتے سے نہیں بنانا کیونکہ انپی مقدمات چل رہے ہیں وہ بھی بنا دیا اور 38 نیشنل سمبلی کی جو کامیٹریز تھیں اس میں سے ہم نے 18 ان کو دیں بھی سمبلی اب کامیٹریز کا آپ چاہتے ہیں اور اب بھی چاہتے ہیں کہ ہماری قانون سازی آگے بڑھے اس ملک کی بہتری کے لیے ان کی طرف سے بھی اب کچھ سگنل دانے شروع ہیں شاید خلقان اباسی اور نویز قمر اس پیکر سے ملنے گئے تھے یہ اسمبلی کو سرکس بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہم نے ان سے کہا ہوں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک راستہ اطلاق دائے ہو تاکہ اسمبلی سرکس نہ بن پائے بلکہ ایک سنجیدہ محول ہو قانون سازی کے لیے تو یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمان کی حد تک حکومت اور اپوزیشن کے درمیان برف پگل رہی ہے اور کوپریشن کی طرف بڑھ رہے ہیں برف پگل رہی ہے پگلنی چاہیے ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی اپنے رویے میں لچک کلانی چاہیے میرا خیال ہے اب دیکھیں بجل سیشن آرہا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ان کے رویے سے پڑھا چل جائے گا عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نرو نہیں دوں گا عمران خان صاحب کو ایسے پیغامات پہنچے ہیں پیپلز پارٹی یا نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کمپرومائز ہو اور وہ چلے گئے مختلف لوگ مختلف قسم کے پیغامات لے کر آئے ہیں اور ہمارے مونس ایملی کے حقیل سے بھی رابطہ کیا ہے ہر قسم کے میسجز آتے رہتے ہیں ہر طرف سے آتے رہتے ہیں کہ سمجھاتا کر لو دوستی کر لو شریف فیملی کا یا زرداری صاحب کی طرف سے دونوں جماعتوں سے آتے ہیں دونوں جماعتوں سے تو وہ چاہتے کیا ہیں میرا خیال ہے وہ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو لوٹ مار ہے وہ مزید منظر آم پہ نہ آئے اور ان کے جو مقدمات ہیں لوٹ مار کے سلسلے میں وہ ختم کیے جائیں جو ہمارے لئے ممکن نہیں ہے یہ شریف فیملی کی طرف سے کوئی سنجیدہ سطح پہ رابطہ ہوا ہے یا بیسے تو وہ کہیں گے میں نہیں کہوں گا سنجیدہ سطح پہ رابطہ شریف فیملی جو ہے اس کی میرا خیال ہے اس کی سوچ میں نے سمجھ بنی آئی کہ اس وقت کیا ہے اب وہ بہرال انہوں نے اسٹار پارٹی پہ جو پیپل پارٹی کے ساتھ مریم جو گئی تھی اب وہ کچھ روابط پڑھا رہے ہیں مگر یہ لوگ ان کا ماضی سب کے سامنے ہے یہ ہمیشہ اگرسیت کو گالیاں دیتے رہے ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے کبھی کرپشن کا کوئی ایکشن نہیں لیا جب حکومت میں تھے ان کی جو پبلک کاؤنٹ کامیٹی کے جو شیئرمند تھے انہوں نے کبھی اپنے فرائض نہیں انجام دیئے کیونکہ ان کی اس وقت میں غالب انہیں خمزاتا ہے کہ ہم تمہیں نہیں پکڑیں گے تمہیں نہیں پکڑنا مگر لوٹ مار کرنے دیں گے اس میں پھر ایک نکتہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ جو تحریک انصاف کو برا بلا کہتے تھے وہ آج خود تحریک انصاف کے اندر بیٹھے ہیں اور پبلک کئی ایسے لوگ ہیں جو فرنڈ راو میں بیٹھے ہیں یعنی فردوس عاشق آباد صاحبہ بڑی باتیں کرتی تھی خود پواہ چودری صاحب کے بڑے سارے فرمودات ہیں خود تو تو یہ تو سیاست کے اندر ہے کہ کل کے جو حریف جو ہے وہ آج کے حلیف بن جاتے ہیں تو پھر یہ اعتراض کیوں اگر پیپس پارٹی اور نونلی کا ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو نہیں نہیں ہم تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے جو کرتو سے ان کا حساب دیں انہوں نے جس بے دلدی سے لوٹا ہے وہ لوٹا اور پیسہ واپس لانا چاہیے اس کی بات مگر جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مخالفین اب کافی ہمارے ساتھ ہیں تو مدینہ کی ریاست میں کیا ہوا تھا رسول اللہ نے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا اکثر دشمنوں کو معاف کر دیا تھا آپ کو پتہ ہی تو ایک یہ جو سمجھ لیں یہ سوت جو ہے یہ تصور جو ہے مدینہ کی ریاست کا تو اس میں لوگ کو معاف بھی کیا جاتا ہے اب یہ نواز شریف اور آسدرداری اور شہباز شریف یہ لوگ بلاول بھٹو جو ہیں ان لوگوں یہ کم از کم یعنی جس دھڑلے سے یہ پھرتے ہیں قوم کو لوٹ کر اور ان کی جس دولت کا مظہرہ ہے جس دولت ان کے پاس نظر آتی ہے اور جو چھپی بھی ہے ان کو تو ہم نے جب تک ہم چاہتے ہیں کہ چوروں کو لٹیروں کو ڈاکوں کو ایسی عبرتناک صدا ملے وہ چور وہ لٹیرے وہ ڈاکوں جو حکمران طبقے سے تعلق رکھتے آئے ہیں ان کو ایسی عبرتناک صدا ملے کہ آئندہ کسی کی حمد نہ ہو کہ وہ پاور میں آکے اپنے اختیارات کے غلط استعمال کرے اور اپنی جیب میں قومی دولت ڈالے عمران خان صاحب نے اپنے وزراء پر کرپشن کے حوالے سے نظر رکھی ہوئی ہے بلکل رکھی ہوئی ہے بلکل رکھی ہوئی ہے اور اس حوالے سے کوئی ایسی شکایات یا چیزیں کیونکہ آپ بہت سارے عراقین اسمبلی سے وزراء سے آپ کو پتہ ہی ہوگا تو اس میں یہ ایک وجہ یہ بھی تھی اچھا یہ جو کئی ایسے لوگ ہیں جو مختلف قابینہ میں رہے ہیں اور وہ سب سے زیادہ عمران خان صاحب سے بھی زیادہ آپ سے آکے ملتے ہیں عراقین اسمبلی اور وزراء تو اب ان کی شکایت ہوتی ہے یا وہ مطمئن ہیں کیونکہ وہ تو ان پرائم منسٹرز کے ساتھ کام کر چکے ہیں جہاں ان کے کام ہی نہیں رکھتے تھے چیزیں نہیں ہوتی تھیں آپ ایک در عمران خان صاحب ہیں تو پھر کیسے گاڑی چل رہی ہے دیکھیں میرا میری جو ذمہ داری ہے وہ تمام سیاسی امول کی ہے میں چیف منسٹرز گوونرز قومی اسمبلی سینٹ صوبہ اسمبلی کے میمبران یا بزراء سے میرا رابطہ رہتا ہے وزیراعظم کی ہدایات پر میں عمل کرتا ہوں اور وہ ان کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ قانون کی حد میں رہتے ہوئے میں حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ وزیراعظم کی ہدایت ہے ہم کسی کے ساتھ رہت نہیں برتتے ہم کسی کو کبھی غلط قسم کی مراعات یا کوئی سفارش یا خوش آمد اس قسم کا ہم نہیں کرتے میرے پاس سب لوگ آتے ہیں میرے پاس آکے بیٹھتے ہیں سب لوگ سفارشیں بھی کرتے ہیں سفارشیں بھی کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہوتی ہیں مگر یہ کہ میں سختی سے منع کر دیتا ہوں کیا چیز ممکن ہے کیا چیز زیادتی ہو اگر کسی کے ساتھ تو میں پھر ضرور اس میں دخل لائے اور پھر ناراض بھی ہو جاتے ہیں آپ سے کیلئے میں اس تک سے ہم نے کہا ہو جاتے ہیں ناراض بھی ہو جاتے ہیں مگر خان صاحب مجھے حمایت حاصل ہے وزیراعظم صاحب میرے ساتھ ہے اور ان کے جو ارصول ہیں وزیراعظم کے جو میرے بھی ارصول ہیں اور ان پر سے کسی قسم ہٹنا ان ارصولوں سے یہ ہم کبھی نہیں کرے گی ناراض بھی جیسے آپ نے کہا سیاسی امور کے آپ ان کے مشیر ہیں یہ جو ایمینسٹری سکیم آئی ایم ایف مہنگائی ان چیزوں سے تحریکی انصاف کو سیاسی نقصان پہنچا ہے دیکھیں ایمینسٹری سکیم ابھی شروع ہوئی ہے شروع ہوئی ہے میں سمتا ہوں کہ جہاں تک ہماری تمام اقتصادی پالیسی جہاں جو اس وقت ہیں شروع ہو رہی ہیں یہ ہونے والی ہیں اور جس میں آئی ایم ایف کے علاوہ یہ جو ڈالر والا باتیں ہوتی رہتی ہیں اب ہم جیسے پچاس لاکھ مکان بنا رہے ہیں غریبوں کے لئے اور ایک غریب آدمی پانچ ہزار روپے مہینہ دس ہزار روپے مہینہ یا پاندرہ ہزار روپے مہینہ میں ایک گھر خرید سکے گا اور وہ اس نے ادا کرنے کے بعد دس سال بعد گھر کا مالک ہو جائے گا اسی طرح ہم ہیلتھ کارڈ کی سکیم ہم نے شروع کر دی ہے کہ ہر ہیلتھ کارڈ جس کے پاس ہوگا ساڑھے سات لاکھ روپے سالانہ تک کے طبیس کی جو اخراجات ہوں گے کسی گورنمنٹ کے ہفتال میں اور کچھ اور پرائیوٹ ہفتال میں وہ ہم دیں گے حکومت کے دن اس طرح ہم نے احساس پروگرام شروع کیا جس نے ہماری سات آٹھ غربت کی کمی اور غربت کو ہٹانے کے حوالے سے پھر ہم ایک اور احساس پروگرام کے اندر ایک اور پروگرام ہے کہ جو غریب فیملیز ہیں بڑی بڑی اور جو دخواستور پر دہات میں رہتے ہیں اور اگر ان کے پانچ چھے یا دس کے قریب لوگ ہیں فیملی میں بچے ہیں تو ہم ان کو ایک مویشی کی فراہمی کسی کو اگر چھوٹی فیملی ہے بکری کسی کو گائے کسی کو بھینس دیں تاکہ ان کے بچوں کی غزائیت بہتر ہو اور اگر وہ فاضل دودھ پیدا کرتی ہے ان کا جو بھی مویشی ہے تو وہ بیج سکیں اپنی عمددی میں اضافہ کر سکیں تو غربت کے حوالے سے ہم نے بے شمار اپنا مات اٹھائیں اور اٹھا رہے ہیں لیکن مہنگائی تو ایسی ہوئی ہے کہ جو لوگ جس کے اوپر آوازیں اٹھ رہی ہیں لوگوں کی چیفے بھی نکل رہی ہیں گیس کی قیمتوں میں اضافہ بجلی پیٹرول پرائسز تو اس سے پھر کوئی سیاسی ایفیکٹ تو آ رہا ہوگا آ رہا ہے مگر بہت سکتا ہم یہ تن مہینے تک کے لیے ہیں اور یہ اثر میں جس بے دردی سے ملک کی معیشت کو لوٹ کے لے گئے تھے اس کو صحیح جگہ پہ کھڑا کرنے کے لیے ہمیں کچھ سخت اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عوام کو بھی تھوڑی بہت قربانی دینی پڑے گی مگر جو غریب طبقہ ہے اس پہ بجلی اور گیس کے اوپر نرس نہیں بڑھیں گے اس کے وہیں کے وہیں رہیں گے بلکہ کمی رہیں گے بجٹ میں تو کہتے ہیں کہ آر ٹیکس آپ آئیت کر لے مگر وہ صرف ان ڈونگ کے لیے جو زیادہ گیس استعمال کرتے ہیں زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں جو اوپر ریول کے گاڑیاں ہیں جیسے مہنگی خریدتے ہیں بغیرہ بغیرہ تو گریب آدمی بجٹ کی اثر نہیں پڑے گا ایک ایسی بھی سکیم ہے کہ ہم کچھ ٹیکس کم کر کے پٹرول کے پٹرول کی قیمت عام عام کے لیے کھول دیں یہ بجٹ کے بعد اس کا امکان ہے کہ پٹرول کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں اس لیے پٹرول پر ایک ٹیکس ہے جو گورنمنٹ کو نہیں جاتا وہ جاتا ہے ریفائنوریز کو تو ہم اس پر غور کر رہے ہیں کہ ریفائنوریز کو کل جا رہا ہے وقت ہے اور یہ مشرف کے زمانے کا لگا ہوا اور اس قسم کے ہم ہمارے جو نئے ایف بی آر کے چیمن ہیں وہ تمام غیر ضروری ٹیکسز کے قبر ندرسانی کر رہے ہیں اور ہم اس بات کی کوشش کرنا ہے جو غیر ضروری ٹیکسز ہیں جن کا حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور عوام کو بھی کوئی فائدہ نہیں ان کو ہٹا دیا جائے ہم سب ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو پھر پروڑیم کو کنکرور کریں گے ایک وقفہ وقفے کے بعد نئی مولک صاحب سے دوبارہ گفتو کرتے ہیں موسیقی ناظرین نئی مولک صاحب سے گفتو کرے ریم صاحب مدینہ کی ریاست کی اپنے پات کی تھی تو یہ مدینہ کی ریاست بنانے جا رہے ہیں ابھی تو چاند پر جو جھگڑا جا کے چاندرات کو ہوتا تھا وہ پہلی شروع ہو گیا اور آپ کے خاص دو سوا چودی صاحب نے وہاں پہ بھی اسی طریقے کی باتیں شروع کر دی اور آراؤس کر دی دیکھیں دنیا آپ کو اب اتنی آگے بڑھ گئی سعودی عرب میں بھی بھی استعمال ہوتا ہے سائنس اور ٹکنالوجی چاند دیکھنے کے لیے وہاں پہ تو اس قسم کا کوئی اشو نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کو بلال جبت مگر یہ ایک کیونکہ ایک روایت چل رہی تھی رویت حلال کمیٹی کی ہم چاہتے ہیں کہ اس پر جھگڑے بھی ہوتے تھے آپ کو پتا اکثر اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے اور ہم نے ایک جدید طریقہ جو ایک بلکل صحیح طریقہ ہے سائنٹیفک طریقہ ہے بلکل صحیح طریقے سے چاند تھی نشاندہی کر سکتا ہے تو حکومت چاہتی ہے رویت حلال کمیٹی ختم کر دی جائے جی انشاءاللہ اور وہ اسی سال ختم ہو جائے گی اس کا مجھے ابھی علم نہیں ہے مگر سامنے کوئی ابھی اس پر گستگو نہیں ہوگی مگر وہ جو دوسری کمیٹی ہم نے بنا دی ہے اس کا مصد یہی ہے کہ وہ چاند نظر آنے کی باقیدہ سائنٹیفک طریقہ استعمال کر کے پیشنگوئی کر سکے جو خطے کی صورتحال ہے پاکستان کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ پاکستان آئیسولیشن میں چلا گیا ہے تو پاکستان ابھی بھی خارجی سطح پر آئیسولیشن میں ہے یا ہم کوئی کوئی نئی راہ دوں گا نہیں نہیں میں آئیسولیشن بلکل نہیں کہوں گا دیکھئے ہمارے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور قطر سکتے جن کے ان کے تعلقات ہمارے تینوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں ایران سے ابھی خان صاحب کے دورے کے بعد تعلقات اور بہتر ہو رہے ہیں بلکستان کے بارڈر پر مسائل موجود ہیں مگر وہ ان کا تعلق لوکل اس سے ہے کوئی پاکستان اور ایران کے درمیان کی اختلافات نہیں ہیں افغانستان کے لیے آپ کو خان صاحب ایک بڑا اہم رول ادا کر رہے ہیں امریکہ اور طالبان کی جو مذاکرات ہو رہے ہیں قطر میں اس سے پاکستان کے ایک بہت ہی اہم کردار ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہندوستان سے پاکستان اور چین کے ساتھ دو تعلقات ہیں اور ہندوستان جب خان صاحب نے ایک پیغام بھی بھیجا تھا وزیراعظم بننے کے بعد جس کے ہندوستان نے مصبت جواب نہیں دیا تھا ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے غالباً کل یا پرسوں نسائج فانل ہو جائیں گے اور جو بھی وزیراعظم ہوگا ہندوستان کا اس کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ ہماری گفت شنید شروع ہو ہم بیٹھ کر بات کریں اور کشمیر سمیت تمام جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ جسم چین ایران افغانستان ہندوستان ان سب کے ساتھ ہمارے اس حوالے سے بھارت کے حوالے سے کوئی بیکڈور ڈپلوپسی بھی ہو رہی ہے کہ نئی گورنمنٹ بنے ابھی کوئی نہیں ہو رہی ابھی کوئی نہیں ہو رہی مگر ہم کوئی تقریباً تین سال پہلے گئے تھے میں شاہ محمود قریشی اور خان صاحب اور ہم نریندر موضی سے ملے تھے دلی میں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک طریقہ کار ہے اور ہندوستان میں پبلک اپنین جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کو پتا چل رہا ہے کہ کشمیر میں انہوں نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے اتحادیوں کے ساتھ آپ کیسے چل رہے ہیں کیا وہ آپ سے مطمئن ہیں آپ ان کے ساتھ مطمئن ہیں اتحادیوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں بلکستان عوامی پارٹی مینگل صاحب کچھ ناراض ہوئے تھے مگر ہم ترقیاتی اسکیموں کے لیے ہم جو ان کے مختلف علاقے ہیں ان سب کو حصہ دے رہے ہیں سندھ کی جو پارٹی ہے سمیدہ مردہ صاحبہ تو ہماری حکومت میں بھی ہیں آج ہمارے مجھے افسوس ہے ہمارے ایک وزیر کے انتقاء علی محمد صاحب کا بڑے اچھے آدمی تھے مرہوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے ہمارے تمام اتحادیوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں پاکستان نصیب لیگ قاف ان سے بھی بڑے صحیح تعلقات ہیں فائیں لوگ وڑاتے رہتے ہیں مگر ان میں حقیقت کوئی نہیں ہے اختلافات جو ہوتے ہیں چھوٹے موٹے بلکستان کے جو مسائل ہیں اس پر منگل صاحب آئے تھے اختر منگل مگر یہ کہ ہم نے کمیٹی منا دی ہے ان کے جو مسائل ہم ان کے حل کریں گے کر کے رہیں گے انشاءاللہ یہ اتحادی کیبنٹ میں مزید حصہ چاہتے ہیں ایمکیم اور کاف لیگ وزارت چاہتی ہے جی ہاں ان کا ہے تو انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے انشاءاللہ آگے غور کریں گے اس پر چل کے جب کیبنٹ میں کوئی ایسپنشن ہوگی ہے یعنی کابینہ میں توسیح ہو تو ایمکیم اور کاف لیگ کے وزیر اس میں مزید شامل ہو سکتے ہیں اس پر ظاہر ہے وزیراعظم صاحب سیصلہ کریں گے پارٹی کی قیادت سیصلہ کرے گی ایمکیم کے ساتھ اتحاد کا تجربہ کیسا رہا ہے بڑا اچھا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ایک جو خالد نقول صدیقی صاحب اور فروغ محسین صاحب جہاں یہ بڑے زبردست وزیر ہیں خوات امداز شخصیت ہیں شخصیات ہیں دونوں اور بڑا تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور ایمکیم کے اور بھی جو ایمینیو ہیں ہمارا تجربہ بڑا اچھا رہا ہے امکیم کے ساتھ ان کی سوچ اور ہماری سوچ میں کوئی فرق بھی نہیں ہے اور تو میں کہوں گا ان کے اور ہمارے بڑے خریبی اور اچھے تعلقات تو لیکن بلدیاتی انتخابات میں دونوں پھر سیاسی میدان میں ایک دوسرے کے مددے مقابل ہوں گے اس پر گفتگو ہوگی ہم دیکھیں گے ملدن کے حصہ لیں گے اس میں ایسی کے بات نہیں نئیم صاحب کہتے ہیں کہ نئیم علاق صاحب اتنے پاورفل ہیں کہ کوئی آدمی وہ وزارت میں بھی نہیں رہ سکتا اگر نئیم صاحب نہ چاہے اور فواج عزی صاحب کی جو وزارت تبدیل ہوئی اس پر بھی کہا گیا کہ نئیم صاحب کا بڑا گیا ایسی کوئی بات نہیں ہے میں وزیراعظم کا مشیر ضرور ہوں مگر یہ تمام فیصلے جو وزارت کے ہوتے ہیں یا تمام اہم فیصلے وہ وزیراعظم خود کرتے ہیں یا ان کی مردی کے بغیر وہ فیصلے نہیں ہو سکتے میں صرف وزیراعظم کے حکامات پر عمل کرتا ہوں اور کوئی میرے کوئی ایسے انڈیپینڈنٹ اختیارات نہیں ہیں فواج صاحب کہہ رہے تھے کہ اصد عمر صاحب کو ہٹانا جو ہے وہ پارٹی کے اندر کوئی پاپولر ڈیسیجن نہیں تھا تو لوگ ناراض ہوئے ہیں اصد عمر کو کابینہ سے ہٹانے پر میں اس پر کسی رائے کا اظہار اس سے نہیں کر سکتا مختلف لوگوں کی مختلف آرائیں ہیں اس بارے میں کچھ لوگ خلاف تھے کچھ لوگ اس کے حق میں تھے مگر میں صحیح معنوں میں اس پر اپنی رائے کا اظہار کرنی پاؤں گا کیونکہ میرے پاس نماز حقائق ہیں نہیں پارٹی میں جو گروپ بندی کی صدا بلند ہوتی ہے بار بار جہنگیر تین صاحب شاہ محمود صاحب اس سے پارٹی کو کتنا نقصان پہنچتا اور اس کی ریمیڈی کیلئے کیا کرتا دیکھیں یہ میڈیا نے زیادہ اچھالا ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی جہنگیر تین صاحب اور شاہ محمود قریشن صاحب پارٹی کے سینئر قائدین ہیں اور دونوں خان صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور میڈیا کو زیادہ اچھال دیتا ہے وہ تو کہتے ہیں جہنگیر تین صاحب نائب وزیراعظم کے طور پر کام کر رہے ہیں اور اتنے ایفیکٹیو ہیں جہنگیر تین صاحب خان صاحب کی معابلنس کر رہے ہیں مختلف معاملات میں جہاں ان کی ایکسپرٹیز ہے ذریع شعبہ ہے اور کچھ اور شعبے ہیں جو وہ کامیٹیز میں جہنگیر تین صاحب کا وسیط اجربہ ہے وہ اپنا خان صاحب کے ہدایات کے مطابق ہی وہ اپنا ایک فرائض انجام دے رہے ہیں مگر نائب وزیراعظم کہنا یہ بالکل غلط ہوگا یہ آپ تو بہت قریب رہے ہیں خان صاحب کے کوئی بھی پارٹی میں شخص اتنا قریب نہیں رہا پہلے بھی آپ نے خان صاحب کو دیکھا ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ ذرا غصے میں آ جاتے ہیں اور ڈانٹ بھی دیتے ہیں وزیروں کو بھی ڈانٹ دیتے ہیں تو کوئی یہ پریشر ہے یا بیسی ان کے مزاج کا یہ تو بالکل غلط کسی نے کہا ہے میں تو اس بات سے اتفاق کرتا ہی نہیں بلکہ میں تو میں بتا ہوں کہ وہ اور زیادہ خوش مزاج ہو گئے ہیں وزیراعظم مرنے کے بعد ہاں اور زیادہ وہ مزاج کرنے لگے ہیں کابینہ کی آج تین گھنٹے میٹنگ ہوئی ہے مطلب ہے وہ بڑے خوش مزاق اور کوئی میں نے ان کے غصہ تو بہت کم دیکھا ہے بہت کم غصہ دیکھا اور اگر آتا بھی ہے تو بہت ہی چھوٹا موٹا سو بیسی یہ کہنا غلط ہے کہ غصے میں وہ رہتے ہیں اور ڈانٹ سے رہتے ہیں نہیں محسی کے بات میں تحریک انصاف اس دس ماہ کی کارکردگی سے مطمئن ہے یا نہیں اس حوالے سے کچھ نہیں دیکھیں یہ ایک سفر ہے جو ہم نے شروع کیا ہے اور اس کا پہلا حصہ جسے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا دشوار ہے اس سے ہم گزر جائیں گے ہماری خواہش تو یہ تھی کہ حالات زیادہ بہتر ہوتے ہیں مگر جب ہم حکومت میں آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ کتنے شدید مسائل ہیں اور کس برے طریقے سے اس ملک کو لوٹا گیا ہے کس برے طریقے سے یہ حکومت چلائی گئی ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنے شدید مسائل ہمیں درپیش ہوں گے مگر یہ سفر کٹ رہا ہے بڑی تیری سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا آخری سوال یہ کہ اس عملیاں اور حکومت پانچ سال پورا کرے گی یا کوئی خطرے کی تلوار لٹک رہے گا نہیں نہیں پانچ نہیں میں تو کہتا ہوں کم از کم انشاءاللہ دس سال تک تو رہیں گے اور یہ اگلی اگلا الیکشن بھی ہمیں جیتیں گے آپ دیکھئے گا ہمارے جو عظائم ہیں ملک کے لیے انشاءاللہ اس مہمے کامیابی ہوگی اور اس ملک کے عوام کی قسمت سے جو تقضیر ہے وہ ہم بدل کے رکھ دیں گے تو اپوزیشن صرف شور مچاتی رہ جائے گی اپوزیشن کا کام ہی ہے شور مچاتے رہے ہیں لیکن اس سے کوئی آپ کو خطرہ یا کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے یا تنگ کریں گے جیسے آپ بھی اپوزیشن میں تھے تو آپ نے تنگ تو بہت کیا تھا تحریک انصاف پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی قوت بن چکی ہے اب بھی جو خان صاحب کے پچھلے مہینے جلسے ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں اس سے پہلے جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں اتنا بڑا جلسہ کوئی اور پارٹی نہیں کر سکتی اور یہ بھی کہنا میں کسی سمجھتا ہوں صحیح ہوگا کہ خان صاحب کی جو ذاتی مقبولیت ہیں وہ قائد عظم کے بعد پاکستان میں شاید اتنی مقبولیت کسی اور لیڈر کی نہیں ہوئی نیم صاحب بہت شکریہ بک دینے کا نئی ملک صاحب کی گفتگو